زمزم کا پانے چند خجوریں یہاں پہ جو ہیں زمزم لگے ہوں ہیں سارے یہاں کا منظر دیکھیں ماشاءاللہ پڑے مشکل سے ملے یہاں پہ اندر داخل ہونے کی جگہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے غلام اسوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی مصوہ ویلوگ تو کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا آغاز اس وقت میں موجود ہوں بالکل حرم شریف کے اندر سامنے بلکل جو ہے حرم کعبہ ہے اثر کی نماز ہم نے پڑھ لیا ہے اب ہم افتاری کے انتظار میں ہیں کہ کہیں پہ دستر خان ہمیں ملے اور وہاں پہ بیٹھ کے افتار کروں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو افتار کی رونا کیا یہاں پہ کس انداز سے یہاں پہ جو ہے افتاری کرائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے اس کے منظر میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بھی جو ہے تھنڈی ہوں گی ماشاءاللہ یہاں پہ رش دیکھیں ہر طرف یہاں پہ جو ہے ہر وقت جسی طرح جو ہے راش لگا رہتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور طرف جو ہے ساری سار میں اظر آئیں گے یہ بلکل سامنے حرم شریف آپ بھی زیارت کر لیں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں لو جی میرا ساتھی بھی مجھے مل گیا ہے السلام علیکم آو جی یہ بھائی گئے وہ تو بھوکو کرنے انہوں نے ابھی اثر کی نماز پڑھ دی ہیں میں نے پہلے اثر کی نماز پڑھ لی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ راش ہے حرم شریف کے اندر جو ہے خانہ کعبہ کے بلکل سامنے بیٹھ کے ہم افتار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر سین کے اندر صرف انہی کو جانے دیتے ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جنہوں نے احرام پہنا ہوگا حرام سلام علیکم و علیکم سلام انشاءاللہ انشاءاللہ کل عمرہ بھی کریں گے اور احرام کے حالت میں ہوں گے صاف ظاہر ہیں حرام کے سامنے بیٹھ کے انشاءاللہ افتاری کریں گے وہاں کی جو رونک ہے وہاں کا جو مزہ ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑے مشکل سے ملے یہاں پہ اندر داخل ہونے کی جگہ بڑے میندیں ترلے کیے ہیں پھر جا کے اندر داخل ہونے دیا دیکھیں یہاں پہ ہر طرف جو ہے لوگ افتار کی انتظار میں صفے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ افتاری کے لیے سمان ہے اب افتاری میں تقریبا ڈیڑھ گھنٹا باقی ہے گیٹ ڈمبر اناسی کے سامنے یہاں پہ ہمیں جگہ ملے بیٹھنے کی ہم نے سمان رکھتے ہیں دیکھیں میرا ساتھ والا بھائی نماز پڑھ رہا ہے ابھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا جہاں تک میں جا سکوں گا یہ دیکھیں لوگ جو ہیں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کوئی درودے پاک پڑھ رہا ہے کوئی تشبیحات پڑھ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہیں زمزم اور یہ دیکھیں یہ حرم کی صفائی کے لیے ہے جس سے حرم کی صفائی کی جاتی ہے اس کے علامہ بھی کافی ساری میں یہ نہیں ہوتا کہ ہزاروں کی تعداد میں میں صرف یہیں تک جا سکتا ہوں کیونکہ میں نے احرام نہیں پہنے ہوا اگر احرام پہنے ہوتا تو سامنے جا گیا آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر رہا تھا لیکن انشاءاللہ کل احرام پہن کے ہوں گا عمرہ بھی کروں گا اور اندر بیٹھ کے انشاءاللہ ہم افطار ہی کریں گے اور یہ سامنے دیکھیں مکہ کے ہوتل یہ سامنے جب لے عمر اور یہ ہے مکہ کا مشہور اور معروف کلاک ٹاور یہ دیکھیں اس وقت جو ٹائم ہے پانچ بچ کے تقریباً انیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں سے دیکھیں صرف جنہوں نے احرام پہنے ہوا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں صرف انہی کو یہاں سے داخل ہم دیتے ہیں اس دروازے سے ابھی چلتا ہوں اپنی جگہ پہ افطار کی جگہ پہ یہ نہ ہو وہاں پہ کوئی اور آکے بیٹھ جائے میرے لئے ازمائش کھڑی ہو جائے اپنے دسترخان پہ آج ہوں ہمارے دسترخان پہ جو یہ ہے بوکس پڑے ہوئے جس کے اندر افطاری کا سامن ہے کیسے ملے گا انشاءاللہ آپ کو انبوکسنگ کر کے اس کو دکھاؤں گا اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے افطاری میں اس وقت تقریباً جو ہے سائز ملٹ رہا گئے ہیں اور ہر طرف جو یہ بوکس میں سمان رکھا ہوا تھا یہ تقسیم کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے افطاری کے لئے جو ہے یہاں سے چارج کرام جو ہے یہاں سے زمزم بھریں گے دیکھیں جیسے بھائی بھر رہا ہے تقریباً جو ہے ہر طرف افطاری کا سمان تقسیم ہو گیا صرف ہماری لائن ہی رہتی ہے یا یہ سامنے والی لائن رہتی ہے یہ سمان ملنے والا افطاری کا ابھی ملتا ہے تو میں دی خاتم اس کے اندر کیا کچھ ہے سب سے پہلے یہ چیز والی جو ہے خوبز موجود ہے اس کے اندر اور اس کے بعد یہ ہے المرائی کا جوس ہے تقریباً یہ سارے کے سارے جو فروٹ ہے نا اس کے اندر مکس ہیں اور یہ زمزم کا پانی اور اس کے ساتھ یہ چند خجوریں کو جو ہے فروٹ کیک بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا افطاری کا سمان ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ ہم حرم شریف کے اندر بیٹھ کے جو ہے افطاری کریں گے آج اللہ پاک جو ہے سب مسلمانوں کو حرم شریف کے اندر بیٹھ کے افطاری کرنے کی تفیق عطا فرمائے ایک ایک بوکس جو ہے ہمیں اور مل گئے الحمدللہ اچھا یہ جو بوکس ملا ہے باقی سارے جیزیں سیم ہیں پانی خجور اور خوبز اور اس کے علاوہ یہ والا جو جوس ہے یہ عام کا جوس میں ملا ہے پہلے والا جو تھا وہ مکس فروٹ تھا یہ مینگو جوس ہے ملہ گاوہ یہ ملہ گاوہ یہ مدین والوں مصطفہ بائکو افطاری میں جو ہے چھے منٹ رہتے ہیں افطاری کا جو سمان ہے وہ مکمل ہے الحمدللہ جو کچھ تقسیم ہونا تھا انہوں نے تقسیم کر دیا ہے ہمارے پاس جو میں نے پہلے آپ کو سمان جو ہمارے پاس تھا وہ میں نے آپ کو لکھا دیا ہے ابھی صرف جو ہے روزہ کھلنے کا انتظار ہے کہ یہاں پہ جو افطاری ہوتی ہے وہ ازان کے ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ مغرب کی ازان بھی آپ کو میں سنواؤں گا بھائی کھانے نہیں ہے روزہ چار منٹ پہنے ت reluctant ٹھیک تک موسیقی 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 موسیقی